دیکھیں میں بالکل یہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے سوالات تو جب اٹھتے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے محدود میں رہ کر اس اپیل کے پریئر میں رہ کر کوئی فیصلہ دیتی کہ پھر یہ سارے سوال آتے کہ کیا سنی اتحاد کاؤنسل نے فائل کی تھی لسٹ کیا ایک پارٹی جو ہے وہ لیٹر آن لسٹ فائل کر سکتی ہے یا نہیں اور ہم نے پچھلے چند ماہ میں یہی دیکھا کہ میڈیا میں بھی لیگل فریٹرنیٹی میں بھی جنرلسٹ بھی ڈیبیٹ یہی چل رہی تھی لیکن آج جب فیصلہ آیا تو وہ سوال ساری ڈیبیٹ چینج ہو گئی تو اس ڈیبیٹ کے اندر تو یہ بات آئی نہیں کہ کیا کانسٹیوشن یہ آلاؤ کرتا ہے کیا الیکشن ایکٹ یہ آلاؤ کرتا ہے کیا سب آرڈنیٹ لیجسلیشن یہ آلاؤ کرتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو وہ جو بیٹ کا کیس تھا اس کو ان اپیلوں کے ساتھ ملا دیا جبکہ یہ جو اپیلے تھی یہ تو محدود تھی اس قویشن آف لاو کے ساتھ کہ ایس آئی سی کی کیا سٹینڈنگ ہے بی فور در سپریم کورٹ لیکن اس سارے سوالات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ جواب ہی نہیں دیا اور سارا میٹر جو ہے وہ بیٹ کے سمبل کے ساتھ لگا دیا دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تین چار اور پیٹشنیں پینڈنگ پڑی ہیں جس کے اندر وہ اڈیوٹیکیٹ کر سکتے تھے ان سوالات کو لیکن لگ یوں رہا ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقی مسلوکوں یا باقی جو questions of law تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر address کر دی ہیں دیکھیں 187 آرٹیکل 187 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی ڈیریکشن آرڈر کر سکتا ہے اگر نیچرل جسٹس کے لیے ہو لیکن مین پریئر کے لیے ہوتا ہے مطلب اگر بلکل ٹھیک ہے میں یہ سب آپ کی طرف